امریکہ میں کیا روک لگا کہ ڈانالڈ ٹرمک کورونا کو ٹھیک ڈنگ سے ہینڈل نہیں کر سکتا یہی ہے نا روک لیکن ایک سو تیس کروڑ کے گریش کو موڈی ہی نے کورونا سے بچا لیا سمعہ پر فرصہ لے کر کے یہ ہم سے فرمنا چاہے تو سنا آپ نے یہ بی جے پی کے دنیا کی سب سے بڑی لوگ تانترک پارٹی کے مکھیہ ہیں اور ان کا بیان ہے ہندوستان ایک سو تیس کروڑ کا دیش ہے اگر پردان منطری ناریندر موڈی نے صحیح سمیہ پر سب کچھ ٹھیک نہیں کیا ہوتا تو یہاں کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں دوسری تصویر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھئے پاکستان کے پردان منطری ہیں وہ ہمارے دیش کے بارے میں انڈیا کے بارے میں کیا کچھ کہہ رہا ہے پاکستان کے پردان منطری عمران گھان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے دیش میں لوگ لوگ ٹاؤن نہیں لگانا چاہتے لوگ بندشوں میں نہیں رہنا چاہتے تو بھارت کو دیکھیں بھارت سے سیکھیں بھارت میں کس قدر مریجوں کی سنخیہ روزانہ بڑھ رہی ہے پاکستان بھارت کی بارے میں بتا کر اپنے یہاں کی عوام کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمارے دیش کے سب سے بڑی پارٹی کے راشتی ادھیکش کھلے آم یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح سمیہ پر سب کچھ ہوا اسپتالوں میں لوگ مر رہے ہیں پہلے علاج کے لیے گھنٹوں انتظار لمبی لائیں اور جب ان کی موت ہو جائے تو انتیم سنسکار کے لیے لمبی لائیں انتیم سنسکار کرنے میں بیس بیس پچیس پچیس گھنٹے کا وقت لگ رہا ہے جب آپ سوچئے کون سا انتظام ہوا ہے وہ مزدور جو پیدل ایک سال پہلے اپنے گھروں کو جا رہے تھے وہ مزدور اب دیش کے لیے آ گیا رہے ہیں اور کئی ٹن کئی میٹر ٹن آکسیجن دیش کو دے رہے ہیں دیش کے کئی راجیوں کو دے رہے ہیں اور عالم یہ ہے کہ مزدور جب آکسیجن بنانے کے لیے پلانٹ میں جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے پلانٹ میں جا رہے ہیں تو ان کے پاس جو ٹیفن ہے نا وہ ٹیفن تک نہیں کھا رہا ان کا کہنا ہے کہ دیش کے لیے یوگدان کرنے کا تھوڑا سا موقع ملا ہے اس کو پہلے پورا کر لیتے ہیں پرادیش مر رہا ہے پرادیش ابھی مسئیبت میں ہے تیس سال پچیس سال بیس سال پچاس سال ساٹھ سال اسی سال کوئی سیما نہیں ہے کوئی سیما نہیں ہے کسی بھی عمر میں کسی کی بھی ڈیتھ ہو جا رہی ہے میں پیشے سے ایک پترکار ہوں رازدانی دلی میں گھومتا ہوں دیکھتا ہوں کس طرح سے لوگ اسپطالوں کے باہر روٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بلکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایمبولینس والے پانچ پانچ ہزار روپے مانگتے ہیں اور ایمبولینس والوں سے پوچھو تو بہت ہی ان کا بہت ہی گہر ذمہ دارانہ بیان سامنے آتا ہے اکھرتی سانسوں کو تھامنے کے لیے دیش کے سب ہی سٹیل پلانٹ سامنے آ رہے ہیں سٹیل پلانٹ سے پورے دیش میں اوکسیزن کی سپلائی کی جا رہی ہے دیش کو سب سے زیادہ جھارکھنڈ کے بکارو سیل اور بھیلائی سے اوکسیزن اس مشکل وقت میں مل رہا ہے بکارو سیل میں کاریرات جو مزدور ہیں اور ادھکاری ہیں وہ وہاں پر دن رات کام کر رہے ہیں پلانٹ میں اور یہاں سے روزانہ ایک سو پچاس ٹن آکسیزن کا اتبادن ہو رہا ہے مدھی پردیش سے لے کر اتر پردیش تک میں آکسیزن کی سپلائی لگاتار بکارو سیل سے کی جا رہی ہے لیکن اس میں سب سے الگ بات یہ ہے کہ مزدور اپنی چنتہ چھوڑ کر لوگوں کی جان بچانے میں لگے ہیں بکارو سیل میں آکسیزن تیار کرنے کے لیے دو پلانٹ ہیں اور دونوں پلانٹوں میں ابھی تین شفٹ میں کرمچاری کام کر رہے ہیں اور ایک شفٹ ان کی آٹھ گھنٹے کی ہوتی ہے اور آٹھ گھنٹے کی شفٹ میں کرمچاری بینہ رکھے کام کرتے رہتے ہیں عالم یہ ہے کہ انہیں اپنی ٹیفن تک کھانے کی سدھ نہیں ہے جب انہیں کوئی ٹیفن کو لے کر یاد دلاتا ہے تو یہ کرمچاری کہتے ہیں کہ ابھی بہت کام ہے جو میڈیا سے انہوں نے بات چیت کی ہے اس میں ایک کرمچاری یہ کہتا ہوا دیکھا جا رہا ہے کہ ہمیں ابھی کرونا مریجوں کی جان بچانے کے لیے چھوٹا سا یوگدان دینے کا موقع ملا ہے اور ایسے میں اس وقت کو ہم ضائع کیوں کریں ہمیں ابھی لوگوں کو سیوہ کرنے کا موقع ملا ہے کام پورا ہونے کے بعد ہی ہم لوگ ٹیفن کرتے ہیں بغاروسل پلانٹ سے لکھنوں کے لیے لگاتار آکسیزن کی سپلائی ہو رہی ہے دیکھا جائے تو سنڈے والے دن بھی لکھنوں سے ایک بار پھر سے آکسیزن ایکسپریس وہاں پر پہنچے تھی اور اسی لیے کرمچاری اور مزدور روزانہ بہت تیجی سے کام کر رہے ہیں اور اس طرح اپنی فکر بلکل نہیں کر رہے ہیں سنکٹ کی اس گھڑی میں صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پلانٹ میں بینا رکاوٹ کام جاری رہے جو سیل کے آئی ناکس بکارو پلانٹ میں لیکویڈ آکسیزن تیار کیا داتا ہے مشینیں دن رات وہاں پر شور کر رہی ہیں کرمچاریوں کو ٹینشن ہوتی ہے کہ آکسیزن ایکسپریس نئی کھیپ کے لیے آنے والی ہے اور اس سے پہلے سب کچھ تیار کرنا ہے بکارو سیل میں پچیس ادھکاری اور ایک سو پہنٹالیس مزدور دن رات کام کر رہے ہیں ہر دن یہاں پر ایک سو پچاس ٹن آکسیزن کا اوتپاد کیا جا رہا ہے اور جو سیل کے آنکھڑے ہیں ان کے مطابق اپریل مہینے میں اب تک سب سے زیادہ آکسیزن کے سپلائی اتر پردیس ہوئی ہے یہاں سے یوپی کو چار سو چھپن میٹرک ٹن جھارکھن کو تین سو آٹھ میٹرک ٹن بیہار کو تین سو چوہتر میٹرک ٹن پشیم بنگال کو انیس میٹرک ٹن آکسیزن کی سپلائی ہوئی خیر جے پی نڈڈا جی کہہ رہے ہیں ایک سو تیس کرون دیش کو انہوں نے بچا لیا اب آپ ہی فیصلہ کیجئے جے پی نڈڈا ایک سو تیس کرون لوگوں کو بچا رہے ہیں یا ہمارے دیش کا یہ مزدور ہمارے دیش کی مزدوروں کے ٹیم ہمارے دیش کا وہ طبقہ جو روزانہ کام کرتا ہے اس کا دل کتنا بڑا ہے بینہ کسی فائدے کے بھوکے پیٹ کام کر کے دیش کو آکسیزن دینے کا کام کر رہا ہے دھنے بار